سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز پر سب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ا ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئی ڈیا آپ سے شیئر کر سکیں سو گائز جیسے کہ مڈ نائٹ میں میں نے آپ کو اگاہی دی تھی کہ مارکٹ میں آثار پیدا ہو سکے ہو چکے تھے کریش کے سو اب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوا جو مارکٹ میں دوبارہ کریش آیا اور کیونکہ آج ہے جمعہ کا دن بہت ہی اہم دن اور ایون کے ایوننگ کے بعد کچھ ڈیٹا جو لاسٹ سمجھنے ہمیں موصول ہوتے ہیں جس کے اوپر امریکن مارکٹ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کیونکہ آج مارکٹ نے دوستو کلوز ہو جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سیچڈے اور سنڈے ہوتا ہے اس کے لیے یہی مارکٹ کی کلوزنگ بہت زیادہ امپیکٹ لے کر آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارکٹ ہمیں لے کر کس ڈیریکشن پر جائے گی سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے وہ خبریں شیئر کروں جو ضروری ہوں جن کا امپیکٹ ڈیریکٹلی مارکٹ پر آنا ہو موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ٹائم بیسٹ ہوگا اور میرا بھی اس معاملے میں کہ میں آپ کو بے وجہ وہ خبریں بچاؤں پہنچاؤں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں سو گائز یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے انٹرنیشنل کچھ ٹویٹس آئے ہیں جن کی وجہ سے مارکٹ میں بہت ہی بہچال آیا اور اس کے بعد جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ویلز نے مارکٹ سے ایکزٹ نہیں کی یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا اور ابھی ایکزٹ کا صرف ہم نے تھرٹی پرسنٹ فیس دیکھا ہے ابھی مزید یہاں پہ کریش آ سکتا ہے لیکن گائز ہم اس کریش کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ جب بھی مارکٹ ایکسٹرا کریش کرتی ہے تو بھی میڈیم کریش تو بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ایک ہی طرف کی ڈیریکشن اور مارکٹ پمپ ہوتی چلی جائے تو پھر ٹویلو آر کی ٹریڈ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو سیشن میں ہمارے کچھ سگنل جو تھے وہ اچیب نہیں ہو پا رہے تھے اور اب جیسے کہ آج کی ویڈیو میں جو منڈائٹ میں میں نے آپ سے سگنل شیئر کیے وہ سب ہی اچیب ہو چکے ہیں سو گائز یہاں پر بات کرتے ہیں کہ مارکٹ ون ٹریلین سے ڈیریک کلیپس کر کے 23 بلین ڈالر کا سرمایہ کم کر چکی ہے مارکٹ میں ہماری اطلاعات کے مطابق 60 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تھی ویلز کی جانب سے اور اب اس میں سے صرف 23 بلین ڈالر مارکٹ سے نکلا ہے 37 کو ابھی بھی مارکٹ میں رکھا گیا ہے اب اس کے اوپر ان کی کیا سوچ ہے ہمیں اس سے کوئی concern نہیں لیکن ہم نے support and resistance کو follow کرتے ہوئے اپنی trade generate کرنی ہے اور یہ trade دوستو میں پھر سے repeat کروا دوں یہ 12 گھنٹوں کی trade ہوگی اس میں ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے education کے طور پر سمجھے کہ کیسے مارکٹ کام کرتی ہے سو جو midnight میں میں نے آپ کو signal دیئے تھے crash کے کہ مارکٹ crash کرے ہی کرے 7 گھنٹوں میں سو گائز آپ کے سامنے ہیں تقریباً صبح 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک مارکٹ نون سٹوپ crash کرتی رہی اور فرسٹ جو trading session تھا وہ بھی کچھ خاص نہیں رہا سو گائز اغاز کرتے ہیں btc کے price میں کل رات سے لے کے اب تک 560$ کی کمی ہو گئی ہے اور ایتھریم کے price میں directly 60$ کی کمی اور ایتھریم پہلے سے زیادہ بری طرح dump کر رہا ہے تیزی سے downfall کا شکار ہو رہا ہے جب تک یہ مارکٹ close رہتی ہے second trading session start نہیں ہوتا reports آنی ہیں تو یہ مارکٹ ابھی ایسے ہی رہنے والی ہے اور فیدہ یہ ہوگا دوستو کہ ہمارے target achieve ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے bnb کی last میں ہم بات کریں گے دوستو btc اور ایتھریم کی 12 گھنٹوں کے future کی 12 گھنٹوں میں اب اس کی سوچیال کیا ہونے والی ہے so guys bnb نے ہمیں trade دی گیا ہمارا support and resistance تھا 279 to 293 اور اس نے trade کی 284 سے 288 کی 4$ کی ہمیں trade دے کر گیا ہے اب اس مارکٹ کے لیے definitely ہمارا support and resistance bnb کو لے کر change ہوگا اور وہ ہوگا دوستو 277 to 290 277 سے 290 کے درمیان ہم اسے generate کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی صورتحال ابھی ہونے والی نہیں xrp اور ka ڈینو ظاہری بات ہے یہ پہلے crash کرتے ہیں بڑی جلدی impact لیتے ہیں so guys جہاں پر ہم نے solana کی buying کر لی ہے جو ہم نے ہم نے buying کرنی سی solana کی وہ تھی 30.90 کی 30.90 کی اس وقت ہمارے پاس buying مجود ہے لیکن market اس کی extra collapse کر گئی ہے obviously ہمارا جو level تھا وہ ہم نے اب exit کرنا ہے obviously یہاں پر 31.75 پر ہمارا اس کا exit ہوگا آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے اس کا exit لاعظم market کا آج boost آتے ہی ہم نے exit کر دینا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو polygon medic کی medic نے low لگایا ہے دوستو 89 cent کا جہاں پر ہم نے buying کرنی تھی اور اس کے بعد 89 کے بعد اس نے high لگایا .9157 کا تو definitely آپ کی polygon medic میں ایک یہاں پر buying جو تھی وہ complete بھی ہوئی اور exit بھی ہو گیا polygon medic کا repeat جو ہوگا دوستو وہ کموں بیش 85 cent ہے 85 cent تک آج جس کے اندر low آ سکتا ہے پولگار روٹ کو ہم نے ignore رکھا ہوا ہے تو لہذا ہم اگنور ہی رکھیں گے دوسرا جس کا signal دوستو بہت ہی جانا اچھا رہا وہ evx کا تھا ہم نے 16.80 پہ evx کو buy کرنا تھا evx نے low لگایا 16.73 کا 16.73 کا اور اس کے بعد evx نے high dیا 17.25 market جب تھوڑی سی recover شروع ہوئی ہونی تو ہمیں اس میں 45 cent کی direct trade ملی اب ہم evx کو دوبارہ utilize کر سکتے ہیں 16.45 پہ ہم minimum اسے buy کر سکتے ہیں اس کے بعد یونی سوائپ کی بھی ہماری buying ہو چکی ہم نے اسے buy کرنا تھا 6.65 پہ اور 6.60 پہ یہاں پر ہماری buying سے اس وقت یونی سوائپ 6 سے سنٹ 7 سنٹ نیچے کر چکا ہے آپ نے آج یونی سوائپ کی جو buying کر رکھی ہے اسے آپ نے 6.85 پہ exit کر دینا ہے لیو کی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں situation same 4.33 پہ ہم نے رات کو اسے add کیا ہے ہماری buying میں تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں ltc کی رات کو دوستو ہم نے ltc کے signal کمپلیٹ کر لیے تھے اور میں نے آپ کو اس کی نئی buying زون نہیں بتائی دی تو آج ہم ltc کو buy کر سکتے 52.10 پہ گائز یہ میری آپ سے request ہوگی کہ آپ اس میں exit مار دیجئے گا chances کے 15 ڈالر پہ جانے کے ہیں لیکن آپ کو کافی عرصہ ہوگیا آپ آٹم میں stuck ہیں تو آپ اس کی information میں دیو ویڈیو دینا چاہتا ہوں کہ آٹم is the only coin of the day جو پمپ ہو سکتے ہیں اور جو نئے دوست اس میں آج entry لینا چاہتے ہیں اس میں 10% risk بہت زیادہ ہوگا یہاں پہ بائیت کرتے ہیں چینل لنگ ہم نے buy کرنا تھا گائز یہاں پہ 6.70 پہ چینل لنگ کبھی وہاں پر آ نہیں سکا تو گائز آپ چینل لنگ کے لیے یہاں بہت کیا ہے تو ہمارے پاس ایک ایک ان کی بائنگ سیف رہے گی اب ایڈی سی کی دوسری بائنگ بنے گی دوستو وہ ہوگی 21 ڈالر کی اگر آج اس کے اندر مزید کریش شکتہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ایک سامار میں دوستو 3 ڈالر کی کمی ہوئی یہ ابھی اپنے اندر مزید کمی لے گیا اور نیر پروٹوکول پھر سے اپنی سیم پوزیشن پر آ گیا ہے اگر بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی بی سی ایچ ہی ایچ اندر بی سی ایچ ٹوٹل جو لو گانے کے بعد ہمارے سی گی پوائی پانچ ہماری ہوگا فلو میں دوستو آپ نے اپ ٹریڈ نہیں کر نہیں کیونکہ ایتھریم کریش کر رہا ہے فلو بوری ترہ گرے گا یہ کنفرم ہے یہ مارکٹ میں بہت ہی منجا ہوا بیہیویر اپنا بیٹھا ہو ہے اسی مارکٹ میں کیونکہ کریش اور ہوتا ہے لونک ٹریڈ دے گا ہوگی ٹوکن کی یعنی ہوگی جو ایکس چینج ہے اس کا نیٹیو ٹوکن ہے آٹھ اشاریہ ساٹھ کی ہماری پہلی بائنگ ہے ابھی ہم ویٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بائنگ نہیں کی ایچ ٹی کی تو آپ اسے آٹھ ایچ پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایچ ٹی پر جو ہے آپ کا آکاونٹ ہے کیونکہ اس کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپچن میں نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی خاص جو ہے کے اپ ڈیٹ نہیں دی اس کے بعد دوستو ڈبل اے وی ایک واحد کوئن تھا آج کا جس نے زبردست پریٹ دی یعنی کہ سیگنل کے بعد یہ سیمت سیگنل ہے ہم نے اسے بائے کرنا تھا ایک ایک ایشاریہ پچھتر پہ ہم نے اسے دوستو بائے کیا اور اس سے بھی نیچے چلا گیا اسی ایشاریہ ساٹھ پہ اور اس نے ہائی لگایا ترہاسی ڈالر اگر میں اسے مزید ایک ایشاریہ پچھاسی ون پوائنٹ ایٹی فائف تک کا ہائی تھا لیکن ایک دم سے ڈالن کر گئی مارکٹ تو ایک ایشاریہ پچھس کا ہم نے کنفرم اس میں پروفٹ لیا ہے اب ڈبل ای بی کو دوبارہ میوٹلائز کریں گے اسی ایشاریہ تیس پہ ایٹی ٹین پہ اور اس کے بعد اب جتنے بھی کوئن ہیں ان کی سیم صورتحال ہے ایپٹس بھی وہی پہ کڑا ہے کے چانسز دوستو بنتے ہیں جو بائنگ کے بنتے ہیں وہ ہیں نائن پوائنٹ ٹین اوکے بھی جس کے ہم انتظار میں تھے ہمارا اس میں ایکزٹ ہو چکا ہو ہے ایک پہ سیم صورتحال ہے اور ایل ڈیو کو بھی آفٹر دا فلو اسے بھی آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ ایتھریم سے کنیکٹڈ بڑا زبردست کوئن ہے کیونکہ ایتھریم ہی اسے پوٹینشل دیتا ہے ایتھریم کی اپنی پوٹینشل ویک ہو رہی ہے سو گائے یہاں پر سی بی ایکس دیکھ رہے ہیں سی بی ایکس ہمیں دوبارہ بائنگ کا چانس دے سکتا ہے تو سی بی ایکس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں فور پوائنٹ نائنٹ پر کیونکہ میں سمجھ تا ہوں کہ سی بی ایکس جو بھی ہو دو دن بعد سا ہی تین دن 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 ریکوری دیتا ہے تو فور سی بی ایکس کی بائنگ بڑی زبردست رہے گی چاہے مارکٹ چالیس بلین ڈالر کا اور لگا دے اس سے زیادہ اور ہم آپ کیا بتا سکتوں اب بات کرتے ہیں بی این ایکس کی جس میں ہم نے دو ڈالر ارن کیا تھے اور یہ ون فورٹی ایٹ پر جا کے رک گیا تھا گائز آپ این ایکس کو ون تھرٹی فائی پر یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں ایکس لے لیجی گا ون فورٹی کا پانچ ڈالر تک کی یہ آپ کو ٹیفینٹلی ٹریڈ دے گا اور گائز یہاں پر ایک بیڈ نیوز ہے کہ این ایس پھر اشاریہ چالیس کا اب بات کرتے ہیں اے آر کی اے آر ہم نے گائز بائی کرنا تھا دس اشاریہ بیس پر اے آر ہمارا بائی ہو چکا ہے آپ اس کی سیکنڈ بائی کے میں ضرورت نہیں پڑھنے والی جیسے ہی ایوننگ ٹریٹ سیشن شروع ہوگا آپ نے سیل کر دینا آج ایک بہت اچھا موقع ہے دوستو ارننگ کا کریش ایک الیدہ چیز ہے اس کی اپ ڈیٹ دینا آپ کو میری ڈیوٹی ہے لیکن کریش میں ارنگ کرنا یہ ایک فنکاری ہے سو گائز آپ بارتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھنیم کے کیرنگل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی جو سپورٹ سی اوویس وہ ویک ہو چکی ہے بیس ہزار ایک سو گیانہ ٹونٹی سازون ٹرپل ون ڈالرز کی سپورٹ بن چکی ہے اور دونوں کے درمیان دوستو صرف 33 ڈالر کی ریز جو گائپ ہے ٹریڈنگ کر رہی ہے کہ رہی اور آپ کی مارکٹ میں دوستو جو کریش آئے گا میرے نالج کے مطابق کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی 23 بلین ڈالر کا کریش دیکھ لیا ہے اور اب میرے مطابق 37 بلین ڈالر کی کمی باقی ہے 37 بلین کی کمی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی دکھائی دے رہی ہے جس کا شیڈو ڈاؤن سائیڈ پہ ہے تو یہاں پر بی ٹی سی کیا کر سکتا ہے آج کی فرائی ریپورٹ آنے کے باد دوستو یہ بہت اہم ہوگا بہت ہی زیادہ فور آر کی چارٹ میں کیا ہے وہاں پر ہمیں سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے ایک گھنٹے کی دوستو یہ سپورٹ بن چکی ہے اور یہ بلش مارو بوضو ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ فور آر کی 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 میں ہمیں بلش مارو بوضو بنتی دکھائی دے رہی ہے اور مارکٹ آٹھ نو دس ڈالر کر کے پلس کر رہی بی ٹی سی کہاں پہ سیف زون میں کاؤنٹ ہوگا سو گائز بی ٹی سی کے دو یہاں پر سٹوپ ہوں گے بیس ہدار چار سو پچاس اور اس کے بعد بیس ہزار چھے سو نو یہ دو لیول بڑے اہم ہونے والے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ہم نے ان چیزوں کو کیسے فالو کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹوانٹ ہزار مینٹ کی ریزسٹس چاہیے آپ گھڑی پکڑ کے بیٹھ چاہیے گا تو ٹریڈ کی جائے گا اگر بیس ہزار چار سو پچاس پس کی مارکٹ آٹھ دس ڈالر پندرہ ڈالر کر کے پہنچ جاتی ہے تو بیٹی سی کافی حد تک سیف ہو جائے گا کریش ہونے سے پہلے لیکن اگر یہ یہاں پر نہیں پہنچ تھی تو مارکٹ بری ترہ ڈالر کر جائے گی اور اس کی ویکر کریشنگ زون ہوگی ٹوانٹی تھاؤزن ٹوانٹی نائن تھٹی نائن فورٹی نائن ڈالر یہ اس کی کریشنگ زون ہوگی اس کے بعد یہ ہمیں چہرہ دکھا سکتا ہے انیس ہزار چھے سو پچاس کا اب بات کرتے ہیں دوستو ریکووری کا آخری سائن ریکووری کا آخری سائن ہوگا ٹوانٹی تھاؤزن سکس نائن ٹی پہ تھرٹی منٹ کی ریزیسٹرز تو جا کر آلٹ کوئن کے پرائیس میں بوسٹ ملے گا اچھا اب بات کر لیتے ہیں ٹریڈ کی لو پر آپ منیمم ٹریڈ کہاں پہ کریں گے گائز انیس ہزار چھے سو پچاس ایک لو ہوگا اور بیس ہزار انتیس یہاں پر آپ جن کوئن میں ٹریڈ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں وہ ہے سولانا ایب کریں اور مارکٹ کو سمجھ کے کریں اب گائز ہو گا کیا آپ اپنے موبائل میں فور اور کی کینڈل اوپن کریں گے یہ بڑا آسان ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ہوں مارکٹ کو سمجھیں فور اور کی کینڈل کو پانچ منٹ کی کینڈل کے ساتھ جیسے کہ ویڈیو کے درمیان یہ بولیش مارو بوزو جو بن رہی تھی وہ تین ونا شروع ہو گئی ہے اور یہ کریشنگ میں کنورٹ ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کینڈل کو پانچ منٹ کی کینڈل سے میچ کیجئے گا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا شیڈو آپ نے فالو کرنا ہے ڈاؤن سائٹ پہ کریشنگ کا شیڈو ہوگا تو مارکٹ گئی اور اگر اپر سائٹ پہ شیڈو ہوگا گرین ش کے ساتھ تو آپ کے سامنے مارکٹ پمپ ہو رہی ہوگی تو آپ ٹرین کرنے میں آسانی ہوگیا بڑھتے ہیں ایتریم کے ایتریم بائی کر کے ایکزٹ کر سکتے ہیں پندرہ سو تیس پندرہ سو پچیس پر تو گائز یہاں پر اس نے ہائی لگایا دوبارہ ریکووری کی پندرہ سو تیس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تقریبا ترٹی نائن فورٹی نائن ڈالر ہاف ایتریم میں انیس یا بیس یا اٹھانہ اور فول ایتریم میں انتالیس ڈالر کی ٹویڈ دے گیا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو نیکسٹ مارکٹ کی کہ ایتریم جو ہے وہ یہاں پر کیوں کریش کر رہا ہے اور ریزن کیا ون نہیں ہے دوستو یہاں پر ہم اس کا فول ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں سیم کرتے ہیں پچھلی تین کو دیکھیں گے ہم دوستو وان چو تھری یہاں پر دوستو جو برش مارو بوزو لے کر آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ تقریبا تھرٹی نائن ڈالر مارکٹ کریش کر چکی ہے فائنلی جس کا ڈر تھا دوستو وہی ہوا کہ مارکٹ بیڈلی کریش کر رہی ہے اور ایتھینیم اپنا ویکر زون سے بھی نکل گیا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو پانچ اس کی پندرہ سو تیس اس کی ویکر زون تھی پندرہ سو پانچ اس کی کریش زون تھی اور اب اس کا لاسٹ جو پوائنٹ رہ گیا ہے ٹوٹنے کا وہ ہے دوستو فورٹین سیونٹی نائن صرف اور صرف اکیس بیس ڈالر مارکٹ اور لوگ کرتی ہے تو یہ دوبارہ سے چودہ سو تیس کا لوگ لگا سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہونے کے کافی چانسز ہیں اس لیے کہ مارکٹ میں اگر آج کی ریپورٹ مارکٹ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی افراد زر سے جڑی ہوئی جو بھگلی ریپورٹ ہوگی تو پھر اس کا امپیکٹ چلا جائے گا سیدھا نومبر کی تیرہ تاریخ کو جب سی پی آئی ریپورٹ آنی ہے سی پی آئی ریپورٹ دوستو بی ٹی سی کو ظاہری بات آپ اوپر ہی لے کر جانے کے چانسز بنا رہی ہے تو یہاں پہ ایتھریم کو ہم یوٹلائز کیسے کریں گے لو پہ آج کی مارکٹ بھی لو پہ یوٹلائز ہوگی منیمم لو اس کا دوستو چونہ سو ساٹھ پہ پہ پہلی انٹری لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی